اپنے کام سے مجمع کو عملے کو مطمئن کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن میں صحیح اگر کرتا ہوں آپ سب سے آپ کسی ملک میں کسی معاہل میں کسی علاقے میں چلے جائیں اگر آپ کو اپنی بات کی کہنے تو آپ معاہل نہیں ملتا تو آپ ہرگز اس امانت کو ذائع نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ پر دروسہ کرتے ہوئے اللہ سے مدد لیتے ہوئے اپنی بات کو مخالف سے مخالف آدمی کے سامنے یہ ہمارا دستور ہے آپ اس کے استیار فرمائیں تو فائدہ ہے اگر آپ یہ استیار نہیں کرتے تو ہم تو اپنے طریقے برکے پاون ہیں اس لیے کہ جہاں جماعت مجمعہلہ سے ملکوں میں جائے کرتی تھی وہ وہاں کی ہدایت سے ایک بال برابر ہتعلی کرتی تھی اس لیے کہ ابھی بھی یہ بات دوگر آتی ہے یہ ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں آگر کہتی ہے کہ وہاں معاہل ایسر تھا ہم کیا کرتے ہیں آپ مجمعہلہ کی بات سری رکھل کر رہے ہیں آپ کو سیرت کی بات نقل کر رہے ہیں سیرت کی بات نقل کر رہے ہیں اس نے کوئی شکل نہیں ہے کہ یہ ساری ہدایات مجمعہلہ سے بھی جا رہی ہیں لیکن آپ کو سیرت کے نقل کرنے والے ہیں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاویٰ کی جو محنت جو امانت ہے آج اس امانت کو پہنچانے کے لیے ملکوں میں جا رہے ہیں اس لیے ہے اس بات میں اس نے ذرہ برابر کوئی تردد کوئی تعامل کوئی جلت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہاں برابر کیسے کریں یہاں معاہل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ معاہل سے متاثر ہیں آپ اپنے کام سے متاثر ہیں جہاں جب آتی جائیں یہاں کی ہدایات کو وہاں کے نمبروں سے نہ موقع ملے آپ کو فرق سے موقع ملے بھجی سے موقع ملے کسی ایک بھجیس کا موقع ملے آپ پورا دستور جو آپ کو پڑھجر سنایا گیا ہے اس پورے دستور کو اپنے پاس محفوظ کرنا ہر کام کرنے والے کے زندے میں کہتا ہوں فرضِ عائن ہے کہ وہ اپنے پاس پورے دستور کو لکھ کر رکھے